دنیا کی سوال امیر اور غریب کا نہیں ہے دنیا کی سوال یہ ہے کہ آپ کے کسی ایکشن سے کسی کی دلازاری نہیں ہو چاہیے اس میں غریب اور امیر کی دیفنیشن نہیں ہے تو وہ انویلڈ سے ایک بحث ہو جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں کرتا بعض وقت امیر کی بھی دلازاری ہو سکتی ایسا تو نہیں ہے کسی دلازاری اصل اصول یہ ہے کہ آپ کے کسی ایکشن سے کسی دوسرے کی دلازاری نہیں ہو چاہیے بس یہ سوال کو وہ رکھتے ہیں باقید دیر اور غریب زیادہ دیکھنے پوائنٹ یہ ہے کہ اس دنیا میں چیزوں کو دیکھنے کے ہر ایک کے مختلف اینگل ہیں مثال کے طور پر کسی ایک کا ٹریئر ہو جاتا ہے اس نے تو بھینک دیا ہے دوسرا اس کو وہ کر لیتا تو اسے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اس پر لائن نہیں لگا جا سکتی کہ میرے نزدیک یہ چیز امارت کی نشانی ہے یہ قیمتی ہے اور اس کے نزدیک یہ ہے یہ تو سبجیکٹیو چیزیں ہیں آپ جس کو جتنی پریاریٹی ایکارڈ کر دیں گے وہ آپ کے لیے اتنیاں ہو جائے گی دوسرا بندہ اس کو پریاریٹی نہیں دیتا وہ اس کے لیے فضول ہے وہ اس کو اٹھا کے پھینکنا چاہتا ہے لہذا وہ تو بحث امٹریڈیل ہو جائے گی کیونکہ سبجیکٹیو ہے وہ ساری چیزیں چیزیں چیز ہو جائیں جو ایک چیز اس میں یکسا طور پر لاغو اور مسلم ہے وہ یہ کہ آپ کا ایکشن کسی کے لیے دل ازاری کا باعث نہیں آنا چاہتا ہے یہ اصول کے طور پر ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اس کو ہم دیکھے جلس رکھیں یہ سوال بنتا ہے آپ کا کہ ہم کیسے یہ خیال رکھیں کہ ہمارا ایکشن دوسرے کے لیے دل ازاری کا باعث ہے یہ مینکل سوال بنتا ہے ٹھیک ہے نا اب مثال کے طور پر جو بھی آپ کام کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اس کو ایک دل ازاری کو اس کو براہ راست آپ اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں جو قرآن مجید کہہ رہا ہے فوائل اللہ المسلم تباہی ہے سلطان رہی آپ عربی گرام ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں ویل کس کو کرنے ہیں جہاندل مجید میں کہ جہاندل کی ایک وادی بھی ہے بیسے بربادی اور تباہی بربادی اور تباہی آمد وہ جو وادی ہے بربادی اور تباہی ہے اس کے جو میننگ ہے ایک ایسی تباہی جس کی شhosتت جس کی گہرائی جس کی چودائی جس کی دیمینشن کا کوئی اہتا نہ کیا جا سکتے ہیں بینیتل مجید یعنی اتنی ویل اتنی بڑی تباہی جس کی شتت جس کی گہرائی جس کی چودائی کسی بست کا کوئی اندازہ نہیں ہے ویل اس تباہی کو یوں اس گھٹی کو یوں ٹوٹل ڈسٹرکشن نمازیوں کے لئے تباہلی ہے کون سے نمازی ہیں اللہ زینہ وہ نمازی ہم جراؤنا اللہ زینہ ہم انسلاتی رساہون سامون اللہ زینہ ہم جراؤنا ویمناون الماؤن جراؤن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر کام اس لئے کرتے ہیں کہ دوسروں کو امپریس کرتے ہیں اب ذرا آپ غور کریں آپ سوٹ خریدنے کا ہے تو کس لئے خریدہ جوتہ خریدہ تو کیوں خریدہ یہ پورے لائف سٹائل کی اور مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے مائنڈ سیٹ اور لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد بدل بھی سکتا ہے لیکن مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اس کو تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یا ہم تھوڑا ان کو بارچن دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ مسنجوتہ خریدہ یا کپرا خریدہ یا کوئی بھی چیز خریداری کارے ہیں تو مجھے لیکن اور مجھے لیکن دیکھتے بھوڑ رہے ہیں یا ہم ٹھوڑ بھوڑھی اچھے لگنا چاہتے ہیں مطلب کو ان کا ایسٹھیٹک سنس ہے وہ ایسٹھیکل ہی جمالیاتی چیز جیکے ہم ہزوڑ تو نہیں لگا رہا ہے ہم تو اصول واضح کر رہا ہے اصول واضح کر رہے ہیں اس اصول کو اپلائی ورنہا تب کرے گا میں نہیں اپلائی ورنگا اس کے اوپر میں کرتا نہیں اس کے اوپر اپلائی کر رہا ہوں اگلا بندہ اس کو فلٹر کر لے ہونے کو کسٹمائز کر لے کی میرے اندر کیا سوچ چاہتے ہیں میرے اندر کیا سوچ چاہتے ہیں اس کو دیکھ لے میں تو اس کا کونٹیکسٹ اور ان کے ساری اپلیکیشن کو واضح کر رہا ہوں اور دوسرا یم ناؤن الماؤن یم ناؤن یہ وہ روت ویڈ ہے جس سے منا رک جانا نکلتا ہے یم ناؤن رک جاتے ہیں ماؤن ہونے سے رکتے ہیں رکتے بھی ہیں رکتے بھی ہیں یعنی رکتے کا مطلب یہ ہے کہ اکشن سے نہیں رک رہے ان کا طرز عمل ایسا ہے کہ جو رکھاوٹ کا باعث پنتا ہے یہ بھی نظریہ کی بات رہی ہے کوئی بھی بندہ کسی کو جا کے نہیں رکتا اکشن کے ذریعے سے آپ کا عمل بھی آپ کا سوچ بھی آپ کا نظریہ بھی آپ کا طرز حیات بھی رکنے کا باعث پنتا ہے تو یہ پورے معنی میں آ رہا ہے ماہون جو ماہون روٹ ورڈ ہے اس میں سے جو میننگ نکلتا ہے وہ یہ کہ ایک اچھا اس کا ہم نے کیا کرتے ہیں اس کا اسطلاحی میننگ کیا لیتے ہیں روز مرہ کی استعمال کی چیزیں استعمال کی چیزیں نہیں جائیں اچھا ماہون جس روٹ ورڈ سے نکلا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس قدر شوم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شوم ہم وہ کجوس استعمال کرتے ہیں لیکن کوالی فائیڈ ورڈ ہے شوم شوم اس درجے کا کجوس ہوتا ہے کہ ویسی وہ چیز بھی لوگوں کو نہ دینا جس کے استعمال کرنے سے اس میں کوئی فرق نہ آئے بھرتنے کی چیز بھرتنے کی چیز بھی نہ دے یعنی یہ ایکسٹریم بتائی جا رہی ہے خودگرزی اور لالچ اور سیلفشنیس کی کہ ایسی بھی چیز لوگوں سے شیئر نہیں کرتے جس کو استعمال کرنے سے اس میں فرق نہیں آتا یعنی اب اس میں ڈیزائر کیا ہے کہ بندے کو تو اتنا سیلف لیس ہونا چاہیے کہ اپنی خواہش کو قابل پا کے دوسروں کو دے دے لیکن ان میں خودگرزی کا یہ ایلیمنٹ ہے کہ وہ چیز بھی نہیں دیتے جو استعمال کر کے واپس دی جا سکے تو ہم پیٹا اس میں سے یہ نکالیں گے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ہمارا طرز عمل ہے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کسی چیز میں ہمارا نیت ایز ویل ایز ایکشن صرف نیت کو درست کر لینے سے عمل غلط کر لینا بھی قابل معافی نہیں ہے دیکھیں مثال کے طور پر جس صحابی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اپنے بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے پیار نہ کرنا کیا ان کی نیت ایسی ہوگی کہ ان کے دل آزاری کرے یا اپنے خلوصے دل سے اپنے بچے کو اظہار کرنا چاہ رہے ہیں ان کی تو نیت ہے ہی نہیں کسی کی دل آزاری کرنا لیکن آپ کا ایکشن آپ کی نیت نہیں ہے لیکن آپ کا ایکشن دوسرے کے لیے دل آزاری کا باعث بہن سکتا ہے تو اس ایکشن کو بھی روکنا اس نکتہ نظر سے وہیس بڑا سکتہ ہوگی ہے موسیقی